بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے انفرمیشن اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کو انفرمیشن دیں گے کہ سعودی ریبیا میں کتنے لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے اور کتنے لوگوں کو ویکسین لگانا باقی ہے اور تیسری ڈولز جو ہے وہ کب تک لگے گی سعودی وزارت سہت نے کرونا وائرس ویکسین کی خوراکوں سے متعلق عداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب تک چار کروڑ باسٹھ لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو چھبیس خوراکیں لگائی جا چکی ہیں ان میں دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو بوسٹر ڈولز بھی شامل ہیں وزارت سہت کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق دو کروڑ بیالیس لاکھ ستر ہزار پہلی خوراک اور دو کروڑ سولہ لاکھ ستر ہزار دوسری خوراک دی جا چکی ہیں ان میں ایک شاریہ سات میلین خوراکیں بزرگوں کو دی گئی ہیں وزارت سہت کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران مملکت کے مختلف علاقوں میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ان سٹھ ہزار نئی خوراکیں دی گئی ہیں یاد رہے کہ وزارت سہت نے کروڑا ویکسین مہم کا پہلا مرحلہ سترہ دسمبر دوہزار بیس کو شروع کیا تھا جبکہ دوسرے مرحلے کا آغاز اٹھارہ پروری دوہزار اکیس کو شروع کیا تھا وزارت بیس اکتوبر دوہزار اکیس سے اٹھارہ برس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بوسٹر ڈوز بھی دینے لگی ہے سعودی عرب میں کروڑا ویکسین کی دو خوراکیں لینے والوں کی تداز ستر فیصد ہو گئی ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت سہت نے ان شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے جنہوں نے چھ ماہ پہلے دوسری خوراک لی تھی کہ وہ تیسری بوسٹر ڈوز بھی لے لیں وزیر سہت فہد بن عبد الرحمن نے ستر فیصد عبادی کو دو خوراکیں فرام کرنے پر خادم حرم چیفین شہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی احی شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ دا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چند ماہ قبل کرونا وائرس کے باعث حلاق شدگان کی بڑھتی ہوئی تداز پر ہم سب پریشان تھے آج ہم پر ویکسین لگوانے والوں کی بڑھتی ہوئی تداز کو دیکھ کر خوشی محسوس کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوایا وہ پہلی فرصت میں لگوا لیں کرونا ویکسین کی دو خوراکیں اور بوسٹر خوراک لینے کے بعد بھی ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگی ہم اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت و سلامتی کے لیے ایس او پیز کی پبندی آئیت کریں گے اور جو صحت آدات ہم نے اپنائیں گے ان پر عمل کرتے رہیں گے اگر آپ بھی سعودی ریبیا کے حرات و واقعات کے بارے میں وقتن فوقتن اپ ڈیٹ انفرمیشن نیوز جانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو انشاءاللہ جلد ہی نئی انفرمیشن نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ